ملک کے ایسے تمام شہری خوف کا شکار ہیں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں لہور، پشاور اور اسلام آباد، جاورپنگی جیسے شہروں میں جرائم کی بارداتیں شاید کچھ لیے زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں کہ ان شہروں کی آبادی دیتے شہروں سے زیادہ ہے لیکن کراچی جیسے سنتی شہر کی آبادی ان تمام شہروں سے کہی زیادہ ہے اتنی بڑی آبادی والے اس شہر میں پولیس کی بد انتظامی کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اس محکمے کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ اس کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے اور اتنی نفری بھی موجود نہیں جس سے وہ شہر کے تمام علاقوں میں ہونے والے جرائم پر قابو کانتے ہیں اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مختلف علاقوں کی گلیوں میں موٹر سائیکل سواد داخل ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کے سامنے عام شہریوں کو یرغمال بنا کر لوپ لیتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے سی سی ٹی وی کے ذریعے بنائی گئی ایسی کئی بارداتوں کی فٹیجز ہمارے سامنے آ چکی ہیں جس میں ہتنے شہریوں کو ان کے گھروں کے سامنے لٹا ہوا چھاں پر دیکھا جا سکتا ہے چند دن قبل اس شہر کی پوش آبادی کے ایک گلوک میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار موجبان داخل شہریوں سے لوٹ مار کرتے ہوئے سی سی ٹی وی میں صاف دکھائی دے رہے تھے لیکن پولیس کا محکمہ ہو یا کوئی عام شہری ان کی جلد گرفتاری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس سے قبل بھی لوٹ مار کی وارداتوں کے دوران سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے کئی ڈاکو بے نقاب ہوئے لیکن پولیس ان تک پہنچنے میں ناکام رہی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماضی میں کراچی کی پولیس نے داخلوں کے خلاف ای جانے والی کارروائیوں کے دوران نہ صرف اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے بلکہ بہت سارے پولیس اہلکار مختلف مقابلوں کے دوران زخمی ہونے کے بعد معذور بھی ہو گئے شہر کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر پولیس کے محکمے کو جدید حدود کا استوار نہ کیا گیا تو ان جرائم میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جس کے بعد صوبائی حکومت کے بجائے پولیس کے محکمے کو ہی سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جہاں سانت و تجارت کی وجہ سے اپنی الگ سہنشان رکھتا ہے وہاں جرائم پیشہ افراد کی بڑی بڑی کاروائیاں بھی اس کی پہچان بن چکی ہیں اس شہر کے بعد ہی گلیوں اور سڑکوں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے یا شام کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے انہیں پلک جھپکتے ہی اپنے جمع پول کی اوپنی کی اشیاء سے محروم کر دیا جاتا ہے شاید اسی لیے اس شہر میں جرائم کی شرعہ بھی ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے دیکھتے ہیں کہ اس سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران اس شہر میں جرائم کی کتنی وارداتیں ہوئیں اور شہریوں کو کتنے موبائل پونز موتسائیکلز گاڑیوں اور قیمتی اشیاء سے محروم ہونا پڑا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شہر قائد کے دس ایسے بہترین مگر خطرناک علاقے کون سے ہیں جو سٹریٹ فرمنلز کے لیے سب سے آسان حدف سمجھ جاتے ہیں دو کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل شہر کراچی کی سیکیورٹی کے لیے صرف پچھتر ہزار اہلکار موجود ہیں جن کی اکثریت عرباب اختیار کے پوٹکول اور حفاظت پر معمور رہتی ہے اس صورتحال میں اس شہر کے باسی کس کے رحم و کرم پر ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں دیکھا گیا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے پولس کو شہر میں جہاں ناکے لگانے شہی ہیں وہاں ڈاکو ناکے لگاتے ہیں شہر کی مصروف یا سلسان شارہوں پر ڈاکو شہریوں کو آزادی سے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اول تو پولس وارداد کی رپورٹ درج کرنے سے کتر آتی ہے اور اگر وارداد کا شکار ہونے والا شہری تھوڑا بہت اثر سوخ رکھتا ہو تو ہماری ذمہ دار پولس صرف رپورٹ درج کر کے بے فکر ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس علاقے کے بارے میں جہاں سٹریٹ کرائم اور ڈاکیتیوں کی سب سے زیادہ واردادیں رپورٹ ہوتی ہیں گلشان اقبال کرانچی کا وہ علاقہ ہے جہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی شہری کو اس کے موبائل فون گاڑی یا قیمتی اشیاء سے محروم نہ کیا جاتا ہو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کرانچی جہاں واردادیں بھی بڑی ہوتی ہیں اس شہر میں سٹریٹ کرائم کی واردادوں سے شایدی کوئی محبوب ہو اس وقت ہم مولنود ہیں گلشان اقبال میں جہاں آداد سمات کے مطابق سب سے زیادہ سٹریٹ کرائم کی واردادیں رپورٹ ہوتی ہیں گلشان اقبال کی مسکن چورنگی ہو ڈسکو موڑ ہو یا پورا عبوالحسن اسفہانی روڈ ہو یہاں کے ایسے راستے ہیں جہاں رات کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دن میں بھی لوٹ مار کی واردادیں عام ہیں علاقے کی مرکزی سڑکوں کو تو چھوڑے یہاں کے مختلف رہائشی بلوکسی گلیاں اور گھر بھی داکوں کی پہنچ سے دور نہیں رہے گاریاں چوری کرنے یا چھیننے کی سب سے زیادہ واردادیں بھی اسی علاقے میں ہوتی ہیں یہاں واردادوں کا گھر بن چکا ہے آئے دن واردادیں ہوتی ہیں دن دہائے ڈکیٹس ہڑ ہوتے اس طرح ہاتھ میں ہوتے فیملی کو لوٹا جاتا ہے یہاں تو کوئی پرستانی حال نہیں ہے یہاں تین علاقے لگتے ہیں ایک علاقہ کہتا ہے ہماری حدود نہیں دوسرا کہتا ہے ہماری حدود نہیں اکسا ڈکیٹ وارداد کر کے روڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں کی پولیس آتے ہیں ہماری حدود نہیں لوگ تڑپ کر دیتے ہیں بہت سے واردادیں یہاں ہو رہی ہیں یوں تو کراسی کے تمام علاقوں میں رہنے والے شہری داکوں اور جرائم پیشہ اناثر کے ہاتھوں محفوظ نہیں مگر شہر کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو دوسرا کی نسبت داکوں کی بھوٹ مار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اس سلسلے میں جب آداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو کراچی کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جو جرائم کی مختلف واردادوں کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرناک ہے مختلف ذرائع سے جو پتہ لگتا ہے آداد و شمار پر نظر ڈالی جائے گلشین اقبال میں داخلی اور خارجی راستے ایسے ہیں جس سے شہر کے کسی بھی علاقے میں بہ آسانی نکلا جا سکتا ہے شہر قائد کے دیگر علاقوں میں ہونے والی جرائم پر نظر ڈالی جائے تو ناغن چورنگی اور اس کے اطراف کے علاقے بھی ڈاکوں سے محفوظ نہیں ہیں ناغن چورنگی کے کئی ایسے راستے ہیں جو شہر کی بڑی شہراؤں سے جا ملتے ہیں سوراغبورڈ، نورت کناچی، سورچانی ٹاؤن، بفر زون، گلبرگ، سامنباد کے راستے بھی یہاں سے جڑ جاتے ہیں اور ان راستوں کو اسٹیٹ کرمنل کے پسندیدہ علاقے کہنا شاید غلط نہ ہوگا پولیس کے افسران اپنے بیانات میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ متاثرہ شہریوں کو خانے میں آکر رپورٹ درج کروانی چاہتے ہیں لیکن شہریوں کا اس پلسلے میں جو کچھ کہنا ہے وہ بھی کوئی جھوٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک متاثرہ شہری اس کے بارے میں کیا کہتا ہے روہ سال کے دوران پنزہ سے زائد شہری ڈاکوں کی گولیوں کا نشانہ بھی بن چکے ہیں اور سیکڑوں زخمی بھی ہوئے اسٹیٹ کرمنل کے ہاتھوں لٹنے والے شہری تھانوں میں رپورٹ درج نہیں کراتے جس کی وجہ سے کرائم ریکارڈ کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولس کچھ نہیں کرتی بچے گھر سے بھال چھاتے ہیں تو در ہی لگا رہتا ہے ہم لوگ اپنے گاڑی میں جا رہے تھے اپنے فیملی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سے رش ہو گئی تھی جس کے وجہ سے گاڑی ہماری سلو ہو گئی تو دو بندے آگئے تھے انہوں نے گن پانٹ پہ کے ہمارا موبائل گول کے چھوڑی ہے جو بھی مطلب میرے پاس سامان تھا وہ سارے ان سے لے لیے لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کراچی میں بندہ تو گھر سے نکلنے میں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ وہ واپسی گھر جانے کا راستہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کچھ ہو گا یا نہیں ہو گا ایک شہری نے بتایا کہ پولیس نے اسے اتنا تنگ کیا کہ جیسے اس نے رپورٹ ڈچ کرا کے زندگی کی سب سے بڑی خلطی کر لی ہو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سٹریٹ کرائم میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ لاؤک ڈاؤن ہے ہماری کرنے کے بعد مجھ پر ایک فائر کیا گیا جو بولی آر پارو اس کے بعد کافی دیت تک میں بلیڈنگ ہوتی رہی یہاں پولیس کوئی نہیں آئی پھر اس کے بعد جب میڈیا پر یہ رپورٹ چلی رپورٹ چلنے کے بعد پولیس آئی پولیس نے انریکشن لیا اب آسی لگے گئے اس کے بعد معمول کے ایف آئر کٹی ایف آئر کے بعد مجھے کئی چکر انویسٹیکیشن آفتروں کے ساتھ لگائے گئے وہاں پہ میں جاتا گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے مجھے بٹھایا رکھتا ہے کبھی کہتے انویسٹیکیشن آفتر چینج ہو گیا ہے کبھی کہتے ایسا ہی اصاب نہیں ہے میں بہت پریشان ہو گیا اس کے بعد یہاں اکثر آئی دن کا معمول بن گیا ہے یہ علاقہ وعداتوں کا گھڑ بن چکا ہے کرونا کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر کا کاروبار متاثر ہوا بلکہ بہت ہی امیر کہلانے والے ملکوں کے باشندے بھی اس وبا کے بعد بے روزگار ہو چکے ہیں تیسری دنیا کے بہت سارے موالے کی طرح ہمارا ملک بھی کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اس وبا کے دنوں میں شہریوں کو جرائن پیشہ افراد کے ہاتھوں کتنا نقصانوں تھانا پڑا گزشتہ سال مارچ دوہزار بیس اپریل اور مئی میں اسٹریٹ کرائم کا گراف نیشے آ گیا تھا لیکن اس سال پہلے کے نسبت بڑھ گیا ہے بے روزگاری دوسرے شہروں سے آنے والے اور منشیات کے آدھی افراد کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیوں کی واردات میں اضافت دیکھنے میں آیا ہے مجھے کاروبار نہیں ملے تو میں گھر پہ بچوں کو بکھا تو نہیں ماروں گا مجھے تو کچھ چاہیے نا مہنگائی اتنی ہو گئے اس کی وجہ سے یہ چوب ڈکیتی ہو رہی ہے پڑے لے کے لوگ بھی آ گئے روڈوں پہ آ گئے پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا مہنگائی کی وجہ سے ہو گئے لوگ بے روزدار ہو گئے وہ کہتے ہیں جہاں ماریں گے جہاں ماریں گے اس کے علاوہ تو کچھ ہوئے نہیں کراچی میں جرائم پر قابو پانا اس لیے بھی آسان نہیں کہ اس شہر کی آبادی کے حساب سے یہاں پولیس کی اتنی نقلی موجود نہیں جو جرائم پیشہ افراد پر نظر رکھ سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوا کہ سی سی ٹی وی کیمرو نے پولیس کی تفتیش کو زیادہ آسان بنا دیا پروگرام پرائم سین میں وقت ہوئے ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم آپ کو کراچی میں ہونے والے مزید جرائم سے بھی آگا کریں گے تب تک آپ سما کے ساتھ پروگرام پرائم سین میں ایک بار پھر تو شامل وقتے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ سن کا سب سے بڑا شہر کراچی جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں کتنا غیر محسوس ہوتا جا رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پانچ ماہ کے دوران کراچی کے جن علاقوں میں شہریوں کو اپنے قیمتی سامان سے محروم ہونا پڑا ان کی تعداد کتنی تھی اور انہیں اپنی کون کون سی قیمتی ایشیا سے حد ہونا پڑے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں پانچ ماہ کے دوران اکتیس ہزار سے زائد شہریوں کو اپنے موبائل فون گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور قیمتی ایشیا سے محروم ہونا پڑا اس کی قرائم کی زیادہ تر وارداتیں نورت نازعباد کٹی پہاڑی کے قریب بنارس پل کورنگی انڈسٹرل ایریا کورنگی روڈ لانڈی قائد آباد چورنگی ملین ندی بند شاہ فیصل کالونی پل سکھن شارعہ فیصل ناتا خانپل راشد مناز روڈ پاک کالونی سائٹ ایریا روڈ گارڈن ہب ریور روڈ ماری پور روڈ گڑاب ٹاؤن گلشن مہمار سرجانی ٹاؤن نیو کناچی گلستان جہور دالمیا روڈ یونیورسٹی روڈ مسکن چورنگی گلشن اقبال پی آئی بی کالونی میوہ شاہ قبرستان روڈ رزویہ سوسائیٹی نازم آباد چورنگی لیاقت آباد خواجہ اجمین نگری اورنگی ٹاؤن بلدیا ٹاؤن شیر شاہ پل میرا ناکہ لی مارکیٹ فیروز آباد بلوچ کالونی پل ایم ای جینر روڈ کھارہ در اور آئی ای چنلیگر روڈ پر ریپورٹ ہوئیں ہمارے سامنے ایسے کوئی کیسے نہیں ہے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے پر وہ ڈھرتے ہیں تو یہ کھڑے ہیں باقی آگے پیچھ ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں تو ڈیکیٹ ہیں ہمارے ساتھ یہ کر کے گئے وہ کر کے گئے اللہ نے بہتر کیے ہمارے ساتھ جو ہے فورسمنٹ ایجنسی کو چاہیے کہ ان جگہوں پر پیدا مطلب یہ ہے کہ چیک بیلنس رکھیں ہر جگہ پر گشت ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو چیکنگ کرنی چاہیے جیسے میں سے ڈبل سواری پہ کچھ جا رہے ہیں تو ان کو چیک کرنا چاہیے آداد شمار بتاتے ہیں کہ دوہزار اکیس کے پہلے ماہ جنوری میں شہریوں کو ان کی ایک سو ستر گاڑیوں تین ہزار نو سو پچیس موٹر سائیکلوں اور دوہزار تیرہ قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا گیا فروری میں ایک سو پچپن گاڑیاں تین ہزار سات سو بائس موٹر سائیکلیں اور ایک ہزار سات سو پچیانوے موبائل فون چھینے گئے مارچ میں چھین اجپٹی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا اور شہریوں سے ایک سو باون گاڑیاں چار ہزار تین سو چوبیس موٹر سائیکلیں اور دوہزار ایک سو چوہتر قیمتی موبائل فون چھین دیے گئے اپریل میں ان وارداتوں میں مزید اضافہ ہوا اور اس ماہ میں شہریوں کو ایک سو ساٹھ گاڑیاں چار ہزار پانچ سو آٹھ موٹر سائیکلیں اور دوہزار ایک سو نواسی موبائل فون چھینے یا چوری کیے گئے مائی میں شہریوں کو ایک سو آٹھ گاڑیوں تین ہزار چھ سو پچیس موٹر سائیکلیں اور ایک ہزار چھ سو پچانوے موبائل فون سے محروم کر دیا گیا ایک جو دفعہ میں اسے موبائل تو چھین لیے ہیں لیکن یہ ہے کب وہ لے کے گئے کراچی کی ایک ایسی شہرہ بھی ہے جو بہت سارے علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی ہے اسی شہرہ کو ریلوے سٹیشنز اور اے پوٹس کی طرف جانے والے شہری بھی استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ مصروف شہرہ باز دفعہ شہریوں کے لیے اتنی خطرنات تو ثابت ہو شہریوں کا کہنا ہے کہ ان وارداتوں کی بڑی وجہ بے روزگاری ہے اور پولیس کی چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈاکو شہر کی سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں شہر ایک آئیت کا کوئی شہری ایسا نہیں جو اس شہرہ فیصل سے نہ گزرتا ہو شہیدے ملت روڑ سے گزرنے والے بلوچ کالونی محمود آباد صدر لانڈی اور کورنگی جاتے ہیں اور ان راستوں پر اکثر شہری ٹریفک جام کی وجہ سے ڈاکووں کا آسان حدف ہوتے ہیں پولیس حکام بتاتے ہیں کہ شہر بھر کی بڑی شارہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کیمرے نہ کارا ہو گئے ہیں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم کو دیکھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی شارہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے حکام بتاتے ہیں کہ زمانتوں پر رہا ہونے والے ملزمان کی بڑی تعداد سٹریٹ کرائم میں ملوث ہوتی ہے کیونکہ گرفتار ہونے والے ملزمان دو سے تین ماہ میں عدالت سے زمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں جنہیں دوبارہ گرفتار کرنے سے وارداتوں میں واضح کمی آتی ہے اکتام کی وضاحتیں اور جرائم کی سرکوبی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کتابیں اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں جرائم کی شرعہ میں غیر معمولی حد تک حصافہ ہوا ہے کیمرمن محمد کامران اور نائیم خان کے ساتھ خرم گلزار سما کراچی جرائم بیشہ افراد کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے جب عام افراد کسی مصروفیت میں گھرے ہو یا ان پر کوئی برا وقت پڑے جب وہ اپنی رفاظت سے بے خبر ہو جائیں تو انہیں آسانی سے لوٹ لیا جائیں بدقسمتی سے پچھلے دو تین سال کے دوران پوری دنیا کے ساتھ ہمارا ملک بھی ایک گڑی وابا کا شکار ہو کر بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان برداشت کر چکا ہے اس مسئیبت کے دوران بہت سارے شہری ضرورت مند افراد کی مالی امداد کر رہی ہیں لیکن ایسے جرائم پیشہ افراد کی بھی کمی نہیں تھی جنہوں نے لوگوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کا سپسٹی کیا اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنی اختتام کو بہت سا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے سی ایس 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 سامات موسیقی